الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے میں نے آج کا یہ وظیفہ تین چار تفسیروں میں پڑھا ہے یعنی تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے اس وظیفہ کو اور تفسیر نعیمی میں بھی مولانا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی اس کو لکھا ہے اور جناب علی تفسیر طبیعان قرآن نے اور تفسیر مجھری نے بھی اس کو لکھا ہے اس وظیفہ کو اور ان بزرگوں میں لکھا ہے کہ یہ وظیفہ کافی سارے بزرگ علماء دین اور اولیاء کرام رب کے ولیوں نے اس وظیفہ کو کیا ہے یہ وظیفہ ہر قسم کی مشکل کو حل کے لیے ہے یعنی ہر قسم کی مشکل حل اس وظیفہ سے ہوتی ہے بڑا ہی باکمال اور بڑا ہی مجرم وظیفہ ہے ظاہری بات ہے کہ جس وظیفہ کو علماء کرام نے قرآن کی تفسیروں نے لکھا ہے انہاں وہ وظیفہ آم وظیفہ نہیں ہو سکتا بڑا ہی باکمال وظیفہ میرے سامنے اس وقت تفسیر پڑی ہے اور بھی تفسیریں پڑی ہیں ان تفسیروں سے میں یہ وظیفہ بتا رہا ہوں بزرگ علماء نے بڑا ہی مجرم کر کے اس وظیفہ کو لکھا ہے الحمدللہ بڑا باکمال وظیفہ ہے لیکن وظیفہ کرنے سے پہلے دوستو جو شرائط ہیں اس وظیفہ کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کریں ہر قسم گناہ سے توبہ کریں یاد رکھئے گا آج کا اس دور میں نوجوان حضرات نوجوان طب کا تو جناب علی گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے مثال کے طور پر داری منڈانہ گناہ ہے یہ داری منڈانہ ترگی اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں داری کٹوانہ بھی گناہ ہے اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں بچیاں جوان ہیں تو پردہ ان کے اوپر فارض ہے یہ پردے کو پردہ سمجھتی نہیں ہیں نماز نہیں پڑتی کہتے ہیں چھوڑو خیر اللہ دیکھا جائے گا تو قبلہ ہر کسمی گناہ سے توبہ ہر کسمی گناہ سے توبہ لازمی ہے اور ہر کسمی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد یہ پہلی شرط تھی اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر نماز کی پبندی لازمی ہے اس وظیفہ کے لئے ہر نماز کی پبندی لازمی ہے ہر نماز سے مراد نماز پنجگانہ ہاں اگر نماز چاشت اشراعت پڑھو گے نماز عوابین پڑھو گے نماز تحجد پڑھو گے تو کمال کام ہے بابا اور تیسری شرط اس کے لیے ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں وضو کے ساتھ رہیں ہر وقت کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ سے توبہ لازمی ہے تو ان مکمل شرائط کرنے کے بعد آخری شرط یہ ہے کہ کوشش کریں کہ چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھتے رہیں یہ شرائط مکمل کرنے کے بعد پھر آپ وظیفہ کریں لیکن کوشش کریں کہ جائز حاجت کے لیے نہ جائز حاجت کہنے کے لیے اس وظیفے کی اجازت نہیں ہے آپ بھی کچھ لوگ وضائف کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے کومنٹو میں مجھے یاد آگیا کومنٹو میں بابا میں نے ہر وظیفے کی اجازت دے دیا ہے ایک اعلان کر دیا تھا کہ ہر وظیفے کی اجازت ہے میں نے جو وظائف پہلے بتایا ہیں یہ وظیفے آپ بتا رہا ہوں ہر وظیفے کی اجازت ہے لیکن جائز مقصد کے لیے نہ جائز کے لیے اجازت نہیں ہے اور اس وظیفے کو بھی جائز مقصد کے لیے آپ کریں انشاءاللہ جائز مقصد میں کامیابی ہوگی ہر مشکل حال ہوگی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ پہلے دن سے ہر مشکل حال ہوگی انشاءاللہ وظیفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ یعنی صورت فاتحہ مکمل پڑھنی مکمل پڑھنی ہے لیکن بسم اللہ شریف کی جو میم ہے اس میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے یعنی پوری صورت فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یعنی اتنے تک مکمل بسم اللہ شریف کی جو میم ہے وہ صورت فاتح کے ساتھ ملی ہونی چاہیے یہ پڑھیں یعنی دین میں کم از کم کم از کم دین میں سو مرتبہ پڑھیں بے شک چہتے پرتے پڑھیں بے شک بیٹھ کر پڑھیں مرضی ہے یعنی روزانہ کی بنا پر یہ کریں چاند دین کریں انشاءاللہ ہر قسمی مشکل حل ہوگی انشاءاللہ مولا کریم دین امتین کی سمجھ اتا فرمائے موسیقا